بوم بوم کی سیاسی پچ پر نیٹ پریکٹس شاہد آفیدی کے سم سرکار کو چوکے چھکے کہا سم حکومتنی ایکیڈمی کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا سبے میں کھیلوں کا برا حال ہے پانی کا بھی مسئلہ ہے بے نظیر زندہ ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا جس چیز کے لیے آواز اٹھائی وہ مصفہ اور یونس کے لیے ہونے لگا مصفہ نے مشکلات میں تین کو اٹھایا ایبیٹ آباد میں تبدیلی آئی اور بہت پور تشبدت طریقے سے آئی تین سال بعد ہرکے میں آئے پی سی آئے وزیر کی گاڑی پر لوگوں کا پتھراؤ سات افراد زخمی تین گاڑیوں کو نقصان پہنچا مشکل افراد سے نمتنے کے لیے پولیش کی مزید نفی طلب وزیر خوراق قلندر خان لوڈی کہتے ہیں پتھراؤ نون لیگ اور جماعت اسلامی کے کازنان نے کیا افغانستان کے طرف سے اشتیال انگیز فائرنگ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستانی اور افغان حکام کی ملاقات کا پہلا دور بے نتیجہ رہا چیون کا باب دوستی دوسرے روز بھی بن سیکیورٹی ہائیلر ٹرک بوجر کے قریب کھڑے کر دیے گئے ترخم پر صورتحال معمول کے مطابق بوجر پر آمد رفت جاری سوان بارڈر پر فائرنگ دلی کابل گڑ جوڑ کا نتیجہ ہے خواجہ آسف کہتے ہیں ہماری کوشش ہے دونوں ممالک میں ہمانگی پیدا ہو لیکن دوسری جانب سے مصبت جواب نہیں مل رہا جس نے کہا تمام جوجز نے وزیر آزم کو جھوٹا کہا وہ اپنی بات سے ہی مکر گیا گاندھی کا بھارت موڈی کا دیش بن چکا اس انسانیت بھی بلا بیٹھا پاکستان دشمنی میں اندھے بھارتی حکام نے پاکستانیوں کے لیے میڈیکل ویزے بند کر دیے دو ماہ سے کسی مریض کو علاج کے لیے ویزا نہیں دیا ہر سال ہزاروں مریض جگر اور گردے کے امراض کے علاج کے لیے بھارت جاتی ہیں پاکستان کا بھارتی استفارت کار تو دفتر خارجہ بلا کر اثار تشویر سرحدی آبی اور تیبی کے بعد بھارت کی تعلیمی جاریہر پاکستان کا نظام تعلیم تباہ کرنے کا بھارتی منصوبہ سامنے آ گیا بھارتی شرپسند سن میں انچر انتحانات میں پیپر آؤٹ کرنے میں ملویس نکلے ویٹس ایپ گروپ میں بھارتی نمبر کی موجودگی پر تحقیقاتی ادارے حرکت میں آ گئے انکواری شروع گوتے کی بھارتی چوہے دنگ دبا کر بھاگنے لگے بیمار منصوبوں کو بھی دوبارہ پیروں پر کھڑا کیا دو سال میں مکمل ہونے والے منصوبوں پر بیس سال لگ جاتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں ملک میں اتنے کرپشن سکینڈلز ہے جتنا کہا جائے کم بہت کچھ تحقیقات ہونے والی ہیں اللہ مخالفین کو ہدایت دے نواز شریف نے نیوز نام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر میٹرو بس لنک منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا تحریک انصاف خلسیال کوٹس میں رنگ جمائے گی جناس ٹیویم جلسے کی تیاریاں سالیس ہزار کرسیاں لگا دی گئی خواتین کے لیے الگ انکلوئیر ہوگا عمران خان کہتے ہیں ملک میداروں کی تباہی میں کسی نہ کسی نجم سیٹھی کا ہاتھ ہوتا ہے ای آئی اے میں بھی ان جیسے لوگ آ گئے ہیں کلے مین ہول نے ایک اور ننی جان کو نگل لیا فیصلہ بات کے علاقے غلام محمد آباد میں مین ہول میں گرنے والی بچی اسپتال میں دم توڑ گئی جہاں بھک ہونے والی ملائکہ کے برستہ کا امیر پور بنگلہ کے قریب احتجات سڑک بلوک کر گئی امر کوٹ کے کندرے تھانے میں وڈیرہ شاہی کا معاملہ ایس ایس پی اسمان بازوہ کہتے ہیں ایک اور ملزن یاکوب سولنگی کو گرفتار کر لیا گیا زیب تالپور کا بیٹا حسن تالپور پہلے سے ہی کراتے سے گرفتار ہو چکا ہے تھانے میں بدکمیزی کرنے والے زیب تالپور اور دیگر کو جلد گرفتار کر لیا چاہے گا روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز نے میاری خبروں کی وجہ سے کراچی والوں کو اپنا گرویدہ کر لیا کراچی ایڈیشن کے اشارات کے چوتھے دن گلشن اقبال نیوز ڈیپٹی پر کیک کاٹا گیا ادھر نائنٹی ٹو نیوز کے ٹرین کار روان کی لاہور واپسی مختلف شہروں میں شاندار استفتار کنچول لائن غلطی سے پار کرنے والے بارہ سالہ لڑکے کو بھارتی فوج نے گرفتار کر لیا اشفاق چوہان کا تعلق آزاد کشمیر کے جنگل پر گاؤں سے ہے بھارتی میڈیا اور فوج نے معصوم بچے کو پاکستانی جاسوس قرار دے دیا اشفاق مزید تحقیقات کے لیے بھارتی پولیس کے حوالے موڈی کی آشربات کشمیریوں پر مزید مظالم ڈھانے کے لیے ہندو انتہا پسندوں کا جدھا کل روانہ ہوگا ایک ہزار مرد و قواتین پر مشتمل کی روح احتجاج کرنے والے کشمیریوں پر پتراو کیا کرے گا جان سینہ نامی گروپ کو اینٹے برسانے کی تربیت دی گئی امریکہ کے بعد فرانس کے عام انتخابات میں بھی ہیکنگ کے ذریعے سرانداز ہونے کی کوشش کا انکشاف انتخابات سے ایک روز قبل صدارتی امیدوار کی ای میلز اپسا کرتی گئی فرانس میں عام انتخابات کے لیے بوٹنگ کل ہوگی نگاہیں ایسی کہ کوئی عمارت چھپی نہ رہے یاداش ایسی کہ پورے کا پورا شہر ذہن میں سما جائے برطانبی آرٹس سٹیون ویلچ شار کی جوائنز نے دنیا کو حیرام کر دیا ایک عمارت نہیں ایک بازار بھی نہیں بلکہ صرف ایک دفعہ دیکھ کر پورے شہر کا نقشہ جوائنگ شیٹ پر منتقل کر سکتا ہے اور ایکشن فلموں کے دیوانوں کے لیے خوشفری خوفناک منازل سے بھرپور ہالی وود فلم دی ڈاکٹ آور کا افشیل ٹیلر جاری کر دیا گیا ایڈوینچر فلم شار اگست کو مریتی سینما گھروں کا روخ کرے گی